زہیر اور شبیر اس پر حوالات کے اندر ہیں کیا ان کو کوئی سزا ہوئی ہے یا ان کو ویسے ہی حوالات میں رکھا گیا ہے پہلا جو میڈیکل انہوں نے کروایا اس کو میں کہتا ہوں پرچی میڈیکل پرچی کارڈ کے آدھے گھنٹے میں یہ کانفیدینشل ڈاکومنٹ ہوتا ہے اگر سولہ سال سے اوپر ہے تو پھر سندھ پھر بھی بنتا ہے سندھ میرے جیک یہ کہتا ہے کہ اٹھارہ سال سے کام عمر بچی جائے اس کا کیس پھر بھی بنتا تھا ابھی جناب ان کی صرف زمانتے خارج ہوئی ہیں زمانتے خارجی کے ہوئے آرزی طور کے اوپر وہ جیل گئے ہیں یہ کلیر ہے کانون کلیر ہے اس میں اب وہ جو نئی بیلے لگے ہیں وہ مہینہ دس دن پندرہ دن جو کوٹ سمجھے گی یہ اندر رہیں گے اور ان کے ساتھ قیدیوں والا جو ملزموں والا وہ صور کیا جائے گا عورت کی رضا مندی کے بغیر ٹیسٹ نہیں ہوتا یہ لاک کلیر ہے اس کے لڑکی اور گارڈین ہیں اس کے ماں باپ ہیں اور اس کے ایمیلو لازمی ہوگا ایسا ہی ہے سندھ ہائی کوٹ کا ڈسین یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی ہے اور اس کے نیچرل گارڈین اس کے پیرنٹس ہیں اس لیے اس کو کراچی رکھا جائے لڑکی کی اگر ایج ایمیلو میں مائنر آتی ہے تو سات سال زنا کی ہو جائے گی چودہ سال ہیومن ٹریفنگ یعنی بیس سال کی سزا کا وہ کنفرم مستحق ہے ایسا ہی ہے سجی مہدی کاظمی صاحب کے حق میں کل جیت نے سی بہت زہیر اور شبیر اس وقت حوالات کے اندر ہیں لیکن لوگ جو ہے دیکھنے والے ہیں وہ ابھی بھی کنفیوز ہیں کیا ان کو کوئی سزا ہوئی ہے یا ان کو ویسے ہی حوالات میں رکھا گیا ہے اور ان کو ایک حوالات میں رکھا بھی گیا ہے تو کون سے جو ہے کیس کے اوپر رکھا گیا ہے کیونکہ تین چار کیس جو تھے لوگوں کی نظروں میں تھے سب سے پہلے کی نیپنگ کا تھا اس کے علاوہ مائنر ایج کا تھا تیسرا جالی نکاح کا تھا اور چوتھا زناب جو تھا اس کا تھا آج ہم تمام کیس کی جو اپنی تحقیقات تو تمام کیس کی جو حقائقات ہیں اپنے پوچھیں گے ایک طرف ہمارے ساتھ بٹھے ہیں فیاض رامے صاحب دوسری طرف ہمارے ساتھ بٹھے ہیں عمران جویز صاحب ان سے ہم پوچھیں گے آج دونوں سے کہ کیس کا اصل روک کیا ہے کہاں پہ جا رہا ہے کیا ابھی بھی کیس صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے ابھی بعد میں ڈی ٹریک ہو جائے گا اسلام علیکم سر والیکم اسلام اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام جی رامے صاحب آپ سے شروع وقت کرتے ہیں اس کیس کی سر جی آپ مارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت زہیر اور شبیر جو ہیں وہ جیل کی اندرہ ہیں انہیں کوئی بقاعدہ طور پر سزا دی گئی ہے یا ویسے ہی ابھی ان کو حوالات میں بند کیا گیا ہے سزا جو کی امپلیمنٹیشنے بھی ہوگی جی اس میں سمپلی آپ کو یہی کہوں گا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے بھی بڑی اس میں اپری افرٹ کی ہے میں آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں ڈی وان سے کہ آپ نے ایک مظلوم والد تو سپورٹ کیا ہے اور جو حق ہے اس کی بات کی ہے اور ہمیشہ فیکٹی اوپر رہ کے جو ہے وہ رپورٹنگ کی ہے شکریہ سر اب لگل آپ کی قویشن کی طرف آجاتے ہیں تو یہ جو سیکشن تھری سکٹی وان ہے پاکستان پینل پورڈ کا وہ یہ کہتا ہے کیڈنیپنگ فرام لا فل گارڈین شپ کوئی بھی بچی سولہ سال اگر بچہ ہے تو چودہ سال اگر بچی ہے تو سولہ سال سے کم ہوگی تو اس کی اگر وہ اپنی مرضی کے ساتھ چلی جاتی ہے اس میں دو چیزیں ہیں کیپنگ اینڈ انٹائسنگ مطلب اس کو ٹیک آوے کر لینا کوئی لے جاتا ہے ساتھ یا انٹائس کر کے لے جاتا ہے تو وہ آتا ہے کیڈنیپنگ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کی پنشمنٹ تھری سکٹی تھری میں بیان کی گئی ہے اگر سیمپل کیڈنیپنگ ہے تو تھری سکٹی تھری ہے اگر کسی الیسٹ پرپس کے لیے یا مزید کوئی اس کا اور مقصد ہے جیسے چائل میریج ہو گیا کچھ بھی ہو گیا ملٹیپل پرپس کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ پھر آتا ہے تھری سکٹی فور اے میں اگر آپ اس کو اغواہ کو چھپا رکھتے ہیں اغواہ کرنا ہے کہ آپ اس کو چھپا لیتے ہیں چائل میریج کر لیتے ہیں یا کوئی اور افینس کر لیتے ہیں اس کے اوپر لگتے ہیں تھری سکٹی ہے تو سمپلی میں ایس وہ ڈاکومنٹ سے پر بتاؤں جو مہدی صاحب کا نادرہ ریکارڈ کے مطابق بچی کی جو عمر تھی وہ چودہ سال تھی اس میں اور لارجس میڈیکل بورڈ اور اس وجہ سے ان کے پر جو فوجداری کانون کے مطابق دفعات لگی ہیں اور یہ شکر جیل میں سر آپ اپنی بات بالکل ٹھیک اور جا پا جا کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی اس کا میڈیکل کروایا گیا لڑکی کا وہاں بے اس کی ایج سکسٹین تو سیونٹین اور ففٹین تو سکسٹین آئے گی کیا ہمارے ادارے ایک کریکشن نہیں کرتے ہیں لیکن کے لیتے میرا ایک ان کے جو وکیل ہے زہیر کا اس نے کہا جناب جی میں لڑکی نے اپنے موں سے کہا ہے کہ میری عمر سولہ سے سترہ سال ہے جو ان کے بقول ہے اور اس کی جو ایج ہے وہ بھی ففٹین تو سکسٹین اور سکسٹین تو سیونٹین آری دو جنگوں پہ تو کیا آپ کو ہی لگتا کہ ہمیں کنفلکٹ کیا جا رہا ہے عوام کو ایک ادارہ پنہ سے سولہ سال کہتا ہے دوسرا سولہ سے ستارہ سال کہتا ہے اور اب اس کو جو سزا دی گئی ہے وہ اس کو بلو ففٹین کی وجہ سے دی گئی ہے جی اس میں دو چیز ایسی بات نہیں ہے اس میں دو چیزیں ہیں ادارہ کسی نے بھی ابھی تک نہیں کہا کہ اس کی عمر چودہ سال ہے یا پندہ سال ہے لیکن ادارہ ہے ناظرہ جس نے پبلک ڈاکومنٹ ریکارڈ کی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے قانون میں دو طرح کا ایویڈنس ہوتے ہیں پریمری ایک سکینڈری پریمری ایویڈنس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے پبلک ڈاکومنٹ جو ناظرہ کا ریکارڈ ہے اور وہ کہتا ہے کہ چودہ سالیس بچی کی ہے جب بچی نے کہا کہ میں ان ڈاکومنٹس کو اون ہی نہیں کرتی یہ میرے ڈاکومنٹی نہیں ہے میرے پیرنٹس نے اس میں میری ایج جو ہے وہ کم لکھوائی ہوئی ہے دین کوڈ کے پاس ایک آفشن رہ جاتا ہے اصیفکیشن ٹیسٹ کا جس کے ذریعہ ہم ایج ڈیٹرمن کرتے ہیں وہ ٹیسٹ کروایا گیا وہ ہوتا ہے ایک سنگل پرسن کا اپینین ایک تھرڈ پرسن اس میں کم بھی ہو سکتا زیادہ بھی ہو سکتا وہ کبھی بھی آپ کو ایک زیکٹ ڈیٹ نہیں ہوتا سکتے وہ بتاتے ہیں آپ کو راف اسیسمنٹ راف ایک پراسیم ایٹر کے اوپر نیچے توڑا بتائیں اچھا کہ اس پر زہیر اور شبیر کس بیس کے اندر جیل کے اندر ہے اب سے ہم سوازیں بتا رہا ہوں جی میں وہی اب آپ کو بتا رہا ہوں پہلے ایک راف اسیسمنٹ اب اس کا ایک طریقہ کا ہے اسی پیشنٹ ٹیسٹ کا کچھ ایسو پیز ہیں اس کے لئے آپ کے پاس ایک پراپر ریڈیالوجسٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک ڈینٹسٹ ہونا چاہیے ایک ٹیم ہوتی ہے جو آپ کے دانتوں کا ہڈیوں کا کلشیوں گرہ لے کے اوپرحال سرکنسان سے دے کے تین طرح کا اگزیمنیشن فیزیکل اگزیمنیشن اوسی اور ڈینٹل اگزیمنیشن اور بھون اگزیمنیشن یہ تین چیزیں اس کے مطابق پھر ایسو پیز ہیں اس کے بعد پھر یہ ایج ڈیٹرمہ ہوتی ہے پہلا جو میڈیکل انہوں نے کروایا اس کو میں کہتا ہوں پرچی میڈیکل جو بارے یہاں پہ ہوتا ہے پرچی میڈیکل اس نے جیسے ہم جاتے ہیں دس روپے کی پرچی کارڈ کے آدھے گھنٹے میں یہ کانفیدینشن ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کو آدھے گھنٹ میں پبلک کر دیئے ایک سنگل ڈاکٹ میں اس کے پاس ایسا کیا ٹول ہے کہ اس نے آدھے گھنٹے میں میڈیکل کر کے اس کا کر دیا کوئی ایسو پیز فالو نہیں کیے گئے جو ایس پر میڈیکل ہوتے ہیں بعد میں پھر سپریم کورٹ کے آرڈر کر لارجس میڈیکل بورٹ کانڈیکٹ ہوا جس میں ہر کسی نے اپنا اپینین دیا اور اس میں اے جائی نیئر ٹو فیفٹین اب ایسی سٹویشن میں کورٹ نے دیکھنا ہوتا ہے ایٹ مینز کہ والدین کے ڈاکومنٹس اہی ہیں والدین کے ڈاکومنٹس کیا کہہ رہے ہیں چونہ سال تین منز ہے اپنا رامے صاحب یہاں بے ایک چیز میں ناظرین کو بتاہوں اگر فورس بوز لڑکی کی عمر پتنہ سال نہ ہوتی سترہ سال ہوتی اچھا سال ہوتی پھر تو کوئی کیس نہیں ہونا تھا پھر تو وہ دیکھیں اگر سولہ سال سے اوپا رہا تو پھر سندھ پھر بھی بنتا ہے سندھ میرے جیکٹ یہ کہتا ہے کہ اٹھانہ سال سے کام عمر بچی جائے اس کا کیس پھر بھی بنتا تھا سر اٹھانہ سندھ میں ناظرین یہاں پہ ایک چیز بتاتا ہے چلو وہ لوگ یا وہ یوٹیوبرز وہ جو یہ کہہ رہے ہیں سولہ سال کی لڑکی تھی جناب سارے سولہ سال کی تھی اگر فورس وہ سارے سولہ سال کی ہے پھر بھی ہوتی ہے کیونکہ سندھ میں یہ لاہ ہے کہ اٹھانہ سال سے کم آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا سر ایسی ہے سر اس وقت جو زہیر اور شبیر اور جیل میں ہے وہ کس کے اوپر ہے کیا وہ خیڈنپی کے اوپر ان کو اندرڈا گیا ہے ان کو جو ہے ریپ کے اوپر ڈالا گیا کس ٹی پر ڈالا گیا ہے جو پولیس نے چلان سرمیٹ کی ہے اس میں نہ آپ کا اپینین ہے نہ میرا اپینین ہے جو پولیس رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان کے اوپر تین طرح کیلگیشن ہے سب سے پہلے ان کے اوپر کیڈنپنگ ہے جی جی کیڈنپنگ سیمبل کیڈنپنگ نہیں ہے ان لافل پرپس کے لیے ملٹیپل پرپس کے لیے کیڈنپنگ ہے جس کی جو ہے مور دن ٹین ایئر پنشمنٹ ہے مور دن فورٹین ایر پنشمنٹ ہے پینیس فینس میں آتا ہے ٹھیک ہو کس پرپس کے لیے آپ نے کیڈنپ کیا کسی پرپس کے لیے اور دن اب کورٹ نے میڈیکل علاو کر دیا جب میڈیکل علاو کر دیا تو کوئی نے کہا نہیں ہے لیکن سر وہ آپ یہاں پہ میڈیکل بات میں جو کورٹ نے کہہ دی ایم ایل او ہو گا میں نے بات سنی لیکن بعد میں یہ بھی کیا گا جب تکر وہ مگویا بچی نہیں کہے گی وہ ایم ایل او اس کا وہ نہیں ہو گا تو اس میں آپ کیا سمجھتے کہ بچی یہاں پہ کوپریٹ کرے گی جو عدالتی حکام ہیں عدالتی فیصلے سے بیسکلی زیادہ طرح ہمارا جو قوانین ہے وہ کنسنٹ لی جاتی ہے اس میں لیکن اس طرح کے میڈیکل دیکھیں اب آپ اس میں ہیں آپ ایک وکٹم ہیں آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی افینسی نہیں ہوا دن کورٹ کیا کر سکتی ہے مائنر ہے مائنر ہے مائنر ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے یہ بات عدالت نہیں کہی ہے کہ اگر تو بچی جو ہے اپنی رضا مندی کرے گی تو اس کا ایم ایل او ہوگا ویسے ایم ایل او نہیں ہوگا دیکھیں اس میں بچ سب پہلے تو آپ سب کا شکریہ جنہوں نے لہور کی سطح پر یا کراچی کے سطح پر جہاں جہاں پر کام کیا سب سے پہلے ان سب کو مبارک بات اور ان تمام یوٹیوبرز کو جنہوں نے اس پوزیٹیو کاز کے لیے محنت کی دندہ تیک کیا اور میں فیاض رامے صاحب کو سب سے پہلے کریڈٹ دیتا ہوں کہ جنہوں نے ان تک محنت سے لہور میں بھی کراچی میرے پریزنٹیشن کی اور پھر جبران ناصر صاحب کو اور پھر اس کے ساتھ ایم اشیر جھڑ صاحب ہیں جس کی اس کو اپنے جہاں پہ تھے انہوں نے اپنے جہاں اونسٹی سے کام کیا بلکل کیا ہمیں جب جب دوستوں نے ہمارے تھے جو لیگل اوپینین مانگی ہم نے انہیں بیک اینڈ پہ سسٹ کیا اور اب بھی ہم بیک اینڈ پہ ہی ہیں کیونکہ ان کا سہرہ ہے کہ یہ جو محنت کر رہے ہیں انہیں اس کو آگے لے کے جانا چاہیے اور اس کی وجہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اب اس میں ہمیں اپنے لیگل جوڈیشل سسٹم ایٹین تھرٹی اٹھارہ سو تیس میں سب سے پہلے دفعہ جب لارڈ مکالے کو ادھر برے سگیر میں بھیجا گیا نا اسے کہا گیا ہے کہ اس خطے کے لوگوں کی نیچر سمجھیں ان کا کلچر سمجھیں ان کی سوچ سمجھیں ہم ان کے اوپر ہمیشہ اکمت کرنا جاتے ہیں تو کیا کرے اس نے اٹھارہ سو تیس میں کام شروع کیا اٹھارہ سو چھتیس میں اس ایک ایم این اینے جسی ایم این اینے کہتے ہیں نا بریٹش میں لارڈ کہتے ہیں اسے ہاؤس آف لارڈ کا ایک میمبر تھا اس نے اٹھارہ سو چھتیس میں خط لکھا اس نے کہا اس خطے میں آپ نے اگر ہمیشہ اکمت کرنی ہے تو یہاں اپنا نظام تلیم اور اپنا نظام قانون لگا دے انہوں نے کہا ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں یہاں پہ قانون بنائے اس نے اٹھارہ سو چھتیس سے شروع ہو کر اٹھارہ سو ٹھاون میں پینل کوڈ آف انڈیا ڈرافٹ کیا اور وہ اس نے خط لکھ کر جب بریٹش ہاؤس آف لارڈ کو بھیجا انہوں نے اس کے اوپر ایک سال ڈیبیٹ کرنے کے بعد اٹھارہ سو انسٹھ میں پاس کر دیا لارڈ میں کل اصف ہوت ہو گئے اٹھارہ سو ساٹھ میں وہ قانون پاس ہو کے مارے ملک میں اس وقت لاغو ہو گیا آج اٹھارہ سو ساٹھ کا پینل کوڈ آف انڈیا انڈیا میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے بنگلہ دیش میں بھی ہے شریلنکہ میں بھی ہے اور آج اسی قانون کے تیہ جو اب میں یہ کیس ڈسکس کر رہے ہیں نا آپ یہ زہیر شبیر وہ جو سارے گرفتار ہیں یہ وہی پینل کوڈ آف انڈیا کا سیکشن تھری سکسٹی تھری تھری سکسٹی فائب تھری سیونٹی اور یہ ساری چیزیں نیکٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اب جب ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے نا لاو میں ہمارے کنٹیز آدھ ہوئے انیس سو سنتالیس پہ پھر کہا کہ ہم سپیشل لاو کی طرف جائیں گے تو اس وقت جنہ صاحب کے دور میں نینٹین ٹونٹی نائن ان کو چائلڈ میریز سٹین ایکٹ بنا اس وقت کے انگریزوں نے بنایا کہ اس خطے میں بھی اگر کسی لڑکی لڑکی نہ شادی کرنی ہے تو اس کی ایج ڈیفائن کریں آپ چھوٹی عمر کی بچی بچے کو شادی نہیں کر سکتے اس کی ہیلتھ نہیں ہے اس کی صحت نہیں ہے اس کے اندر آپ ایک اور روپ ہوگ دیتے ہیں اور پھر بچے ڈیسیبل پیدا ہوتے ہیں انہیں دیکھے پولیو کے یہ ٹیکے جو لگتے تھے ویکسیشن ہوتی ہے آج یہ ساری جو ویکسیشن آئی ہیں وہ کس لیے تھی انہوں نے کہا کہ چھوٹی عمر میں بچیوں کے شادی کریں گے ان کی اپنی صحت بھی متاثر ہوگی ابھی تو اس کے جسم نے خود بلنا پڑھنا بولنا اٹھارہ سال تک تو بلوگت میں بچے کا قد بڑھتا رہتا ہے اس کا جسم بڑھتا ہے تو پھر وہ ڈیسائیڈ ہوا انیس سو انتیس میں امینڈمنٹ آگئی مسلم فیملی لاوز آڈینس نینٹی سکسٹی بان اور فیملی کوٹ ایک انیس سو چو سٹ اس کے تحت ان لاو کو سپیشل لاوڈ ڈیکریئر کر دیا گیا اب دو ہزار پندرہ میں جا کے امینڈمنٹ آئی کہ اس کے اوپر سزائیں سخت کی ہیں اس وقت سزا تھی کہ اگر کوئی چھوٹی بچی بچے کی شادی کر دے گا ایک ہزار پیجرمانہ اور تین مہینے کی قید ہوگی آج یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے جیسے نکاح خوانی کار اس آر پکڑے گے نا اب وہ جناب وہ تین مہینے جیل کی چکی کٹیں گے اس کے ساتھ انہیں پچاس ہر تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ تین مہینے کی قید بھی ہو اور جنہوں نے شادی کروائی جو سہولت کر بنے اسی سپیشل لاوڈ کے تحت انہیں ایک ایک سال تک قید ہو سکتی ہے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ایک لاکھ تک اب یہ تھا کہ دو ہزار تیرہ میں اور ڈیویلمنٹ ہوئی سیندھ نے اپنا اور سپیشل لاوڈ کو ڈیویلپ کر لیا پنجاب نے ابھی تک سولہ اور اٹھارہ ہی ڈکھا اپنا سپیشل لاوڈ چائل میڈی سٹین ایک انہوں نے اسے نیا بنا کر دو ہزار تیرہ میں اٹھارہ اٹھارہ سالیج کر دی اب اس کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ میں یونیٹن نیشن کے ساتھ جو ہم میمبر کنٹری ہے ہم نے ان سے ٹریٹی سیند کی کہ ہیومن ٹریفکنگ جو ہوگی کنٹری ٹو کنٹری اور پروینس ٹو پروینس اور سٹی ٹو سٹی اس کے اوپر بھی قانون بانی گیا دو ہزار اٹھارہ میں اب یہ چار قانون میں جو بھی آپ نے رامے صاحب سے سوال کیا ہے نا یہ چار قانونوں کے اندر پھنس گئے ہیں اب جو جو سولتکار ہیں جن جنہوں نے جو اچھے دردے دل لگتے ہیں یوٹیوبر ہیں چاہے وہ وکیل ہیں چاہے وہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں چاہے وہ ہیومر ایٹس ایکٹیویسٹ ہیں سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وقت کے تقاضی ترقی ہونی چاہیے اپڈیٹ ہونا چاہیے جوڈیشل سسٹر ابھی تک ہم ہم ٹارہ سو ساٹھ کا چلا رہے ہیں اور توقع ہم کرتے ہیں کہ جو سیکنڈوں میں انصاف ہو جب تک وہ سسٹم اپڈیٹ نہیں ہوگا یہ سیدھر چلے گا ابھی جناب ان کی صرف زمانتیں خارج ہوئی ہیں زمانتیں خارجی کے ہوگے آر جی طور کے اوپر وہ جیل گئی ہیں یہ کلیر ہے کانون کلیر ہے اس میں اب وہ ان کے پاس حق ہے کہ وہ اپنی دوبارہ زمانتیں لگائیں گے ہائی کورٹ میں وہ دس پندرہ دن کے اندر ان کی پھر سٹیٹس بنے گا کہ آیا انہیں زمانت دے کے چھوڑ دیں زمانت ہوتا آر جی ریلیف ابھی ان کو چھوڑ دو زمانت کے میں چل کے جمع کریں ان کی کوئی آگے گرنٹی دے کہ یہ شہر سے باہر نہیں جائیں گے شہر سے نہیں تو ملک سے باہر نہیں جائیں گے تو ان کو ٹرائل ہونا ہے اب ٹرائل کے بعد جب سزا ہوگی نا وہ حتمی ہوگی ابھی انہیں آر جی طور کے اوپر جیل میں بھیجا گیا ہے جیل بھیجا گیا ہے اس میں بیلے خارج ہوئی ہیں آر جی ریلیف خارج ہوئے اب وہ جو نئی بیلے لگیں وہ مہینہ دس دن پندرہ دن جو کوٹ سمجھے گی یہ اندر رہیں گے اور ان کے ساتھ قیدیوں والا جو ملزموں والا وہ صورت کیا جائے گا بلکل لیکن پھر بھی میرا سوال ایڈ جن گھوم کے وہاں پہ کہ اے میں پھر عدالت نہیں یہ بات کیوں گی جب تک کہ مویہ بچی نہیں کہے گی اس کے ایمیلو نہیں ہوگا اس میں دیکھیں نا دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ عورت کی پرسنل ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کنسنٹ اور اس کی اپنی انٹیگریٹی اب اس میں لاؤ بھی ڈیویلپ ہو رہا ہے سسٹم بھی ڈیویلپ ہو رہا ہے اور آپ جیسے لوگوں نے جس طرح اس کا پوزٹیو آگے لے کیا ہے نا اب اس میں نئی چیز ٹرینڈ کرے گی ایچ اینڈ ایوری کیس ایس اون کونسیکنسیز اب اس والے کیس میں یہ ہوگا بچی ہے مائنر کیس سارا اس پہ بیس کرتا ہے اب یہ اختیار اس کے گارڈین کو ہے کہ اب وہ گارڈین جو ان سے ہیں وہ اس کے فادر ہیں وہ ان کی کنسنٹ ہوگی کہ میڈیکل کروانا تو پھر میڈیکل کیا جائے گا اگر بچی ہوتی نا ڈیویلپ ہو رہا ہے جو ہمارا پی پی سی میں اور سی ایر پی سی میں ایج ڈیفائن وی نا میجر کی وہ ڈیویلپ ہو رہا ہے ایسے کیسز میں سپیشل لوہ میں سولہ سال ہے شادی کی اور ان والے معاملات میں کریمنالوجی میں وہ اس کی ٹھارہ سال جانی ہے تو اس میں اگر آپ دیکھی جائے گا کیس کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا اس کی کنسنٹ ضروری ہے یا نہیں ہے لاغ کے طور کے اوپر جو بیسک پریکٹس ہے عورت کی رضا مندی کے بغیر ٹیسٹ نہیں ہوتا یہ لاغ کلیر ہے یعنی کہ اس وقت اس کے لڑکی گارڈین ہے اس کے ماں باپ ہیں اور اس کی امیلو لازمی ہوگا ایسا ہی ہے دیفنیٹلی اچھا یہاں پہ اگر آپ ایک چیز کلیر کر دوں اس چیز کو تو اس زہیر اور شبیر کے وکیل بھی مانتے ہیں وہ ایک فی میل یوٹیبر بھی مانتی ہے کہ ان کا پس میں ڈیلیشن تھا جو نے نکاح کیا تھا اس چیز کے اوپر تو تو ہنڈرڈ ان ٹین پرسنل اس پر بھی زنہ کا پر برچا ہوگا دیفنیٹلی زنہ کی پہلے دفعہ چلانے لگی بھی بھی تیری سیونٹی فائیو لیکن وہ میڈیکل سے پہلے نہیں لگ سکتی اس لئے انہوں نے ڈیلیٹ کر دی اب اگر میڈیکل میں آجاتا ہے یہ چیز سامنے آجاتی ہے اور اب میڈیکل میں جیسے کوریشی سامنے بتایا کہ بہت ساری وقت کے ساتھ ویلمنٹ ہو چکی اب اورل سیکس آگیا دیگر چیزیں آگی اب صرف یہ نہیں ہے پہلے ہمارا 376 375 لگانے کا کرائیٹیریہ اور ہوتا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہوتا ہے ہائی میں رپچر ہوئی ہے یعنی فیزیکل اثارت ہوا ہے اور کافی چیزیں ہوتی ہیں اب وہ چیزیں نہ بھی ہوں تو اب لیٹس ٹکنالوجی لیٹس طریقہ سے اور طریقوں سے پتا چل جاتا ہے جس کے ساتھ سیکس ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اگر اس میں میں ڈاکٹر ایک پراپر میڈیکل بور ڈیکلیر کا دیتا ہے یہ چیز تو دین پھر 375 بھی ایڈ ہو نہیں یہ 376 اب یہاں پہ ایک چیز سر میں آپ سے دیکھیں یہاں پہ آپ اس کیس کو ڈیپلی کر رہے ہیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو ہر چیز کر رہے ہیں آئندہ بھی کیس پاکستان میں اللہ نہ کریں نہ ہوں لیکن یہ کچھ گندے لوگوں کی ویسے ہی کام ہوتے رہتے ہیں سر آپ یہ دیکھ لیں کہ بچی اس وقت جو ہے چائل پرٹکشن ہاؤز میں اور لڑکا جو ہے اس وقت جو ہے اس وقت وہاں پہ جو جو کرمینل ہے وہ کیا اس کے بعد اگر لڑکی نے فورٹ اپنے اس لڑکے کو بچانے کے لئے جھوٹ بھی بول دے کہ دارو اس کی بات کو ماننے کیونکہ کیونکہ میرا فیزیکل لڑکی جب لاہور دارو المان میں تھی وہ نہیں جانا چاہتی جب بچی مائنر ہوتے ہیں اس کا دو طریقہ کار ہوتے ہیں پہلا یہ کہ اس کی قصدی کو دے جی جائے اگر وہ نہیں جاتی تو پھر عدالت اپنے طرح سے سٹیٹ گارڈین اپوائنٹ کر کے اس کو کسی سیف ہوس میں رکھ سکتے جیسا کہ بھی سندھ ہائی کوٹ کو آرڈر ہوگا اس کی وائلیشن ہوگی سیمپل اور سیمپل لڑکی گارڈین جو مطالبہ کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو ماننا پڑے کریں اس کا میڈیکل کروائیں سر آپ میں جتنے بھی ویورز ہیں ان کو یہی کہوں گا پاکستان پینیل کوڑ پڑ لیں بلکل اس میں کلیر ہو جائے گا اس کے کنسینٹ گارڈین کی لکھی ہو اس میں اور یہ فوجداری کمانی شریعت اور جیز جیسے انہوں نے بڑا طریقے کلیر کیا یہ کاروائی چل رہی ہے فوجداری کمانی پاکستان پینیل کوڑ کے تیار اس میں تری سکتی ون اور تری سکتی دیکھنا ہم اور وہ یہ کہتا کہ وہاں پہ گارڈین کی کنسینٹ ہوگی بے شکسی سر امران صاحب یہ بتائیں آپ کے جب ایم ایل او جب ہوگا اس میں ہر چیز کلیر ہوگی کہ لڑکی کے ساتھ جو بھی ایک نیا ایک روخ ہوگی اس کے ساتھ فیزیکل ٹرچر بھی ہوگی یہ بھی ہوگا تو آپ کے مطابق تمام جو کو پچھلے تین مینے میں کون سی میڈیسن دی گئی ہے اس کی میٹل کپیسٹی کیا ہے اس کی ہیلتھ کپیسٹی کیا ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی جو ایسی میڈیسن آگی ہوئی ہے کہ آپ اگر وہ یوز کرتے آپ رہتے مگر آپ کی دماغ سن رہتا ہے آپ کے اندر جسم میں کوئی ایسی ویکسین یا ایسی چیزیں تو اس لیے اس کے اوپر میں کلیر کہہ رہا ہوں کہ اب یہ اس میں ہر چیز کے اوپر کو سپیشل طریقے سے دیکھنا ہوگا عام روائیتی کیس نہیں ہے اس کی اوپر بنتی ہے اس ی طرح یہ ٹرائل ہوگا اس کے اوپر پریسیڈنٹ بنے جا رہا ہے تو اس لیے ہم ہتمی طور کے اوپر اس وقت ہم کوئی بات کریں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کیس کے ٹرائل کو فیکٹ کریں جس طرح دوسرے لوگ بیٹھ کے اپنے آئیڈی ایڈیوز بھی دے رہے ہیں اپنی جو انٹرنیشنل ٹریٹیز میں ہم جکڑے ہوئے ہیں کہ ہومنٹ ریفٹنگ ہوتی ہے تو اس لیے اس کو بڑے دھیان سے ٹرائل کوٹ فیصلہ کرے گی اب اس میں فالد کی کنسنٹ آئے گی گارڈین کے طور کے اوپر اس کے اوپر بچی کا بھی جو سٹیٹمنٹ جو بھی وہ دیکھیں گے اس میں کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی اور اس کو بھی حق ملزم کو ان ساری چیزوں کو چیزوں چیزوں آئے کہتے ہیں جی کنسنٹ کو چیلنج کریں اس میں مس اب جلدی کریں تاکہ ہماری زمان دے پاس آئی کچھ ہے اب یہ چیزیں ٹیکنیکل جو ملک میں چل رہے نا اب یہ کہیں کہ چھیک ہے آپ ہم نے اپلیکیشن دی دو جواب چار چار اپلیکیشن کے اوپر جواب بھی آنے ہے پھر اس کے اوپر بحث بھی ہونی ہے تو یہ اب ٹیکنیکل چیزوں کی طرف جا رہا مگر ہماری دردے دل لکھنے والے ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جو آپ چینل کے بتاست سے دیکھ جیجمنٹل نہ ہو نفرت نہ کریں آپ مہندی اور ولیمے کے کھانے یہ پروفیشنل نہیں ہے یہ والی بات ہے کہ آپ اپنا نیریٹی بیان کریں اگر آپ جنرلیسٹ ہیں تو جنرلیسٹ کا رول ادا کریں اگر ہم لوئر ہے تو ہمیں لوئر کا ہم سے صرف اتنی اوپینیل لیں ایک یہ ہے کہ اس کیس میں نئی چیزیں آئیں گی اس میں ٹرائل کوٹ دیکھے گا ایمل اوپر بیحث چلے گی اور اگر وہ ہوتا ہے تو اس پوائنٹ اوپر اس نہیں دیکھے گا وہ میڈیکل ریپورٹ بھی آئے گی اب یہ کہتے ہے نا کہ ایسے کیس ہے کہ ہماری میں کہا جاتا ہے کہ دو دھری تلوار ہوتی ہے اگر وہ میڈیکل میں چیزیں نہیں آئیں تو پھر یہ سارا کیس اٹھ جائے گا اور اگر وہ آ جاتی ہے چیز تو کیس ٹراغ ہو جیگا اس لیے بڑے دھیان سے رکھے کچھ چیزیں اگل سٹیج پر بھی رکھنی پڑتی تو یہ ان کا رائٹ ہے وہ اپنی سٹیٹیجی کا مطابق چلے اور لاہور میں جو فیاض رامے صاحب دیکھ رہے ہیں دوسرے وہ ان کا پروڑگیٹیو ہے ہم ایز باہر بیٹھ کر نہیں لیگل ڈوائز کر سکتے کہ اس کے اوپر دیکھیں پہلے آپ میڈیکل جو ہوئے ہیں اس کی کیا اثنٹی سٹی ہے اب اس میں میڈیکل میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے تو اس کے مطابق یہ سٹیٹیجی بنائیں گے رامے صاحب ایڈ بات تو وہ ہی آگی وہ لوگ اپنے مو سے مانگ مانگتے ہیں کیونکہ فیزیکل ریلیشن تھا ایک جو سزا ہے وہ دوسری بات جب لڑکی ایک ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں آتی تھی تھی human trafking بھی ہوتی ہے تو دو کیس 110 بات اس لگی گیا میری بات سنے 361 وہ کہتا ہے 16 سال سے کام بچی کو لے جاتے ہیں بچی پندرہ سال کی دکلیر ہوگی وہ کھدر جائے گا کھدر جائے گا پروو ہو گیا سی سی ٹی وی فوٹیج ٹول پلازا کی فوٹیج اور بہت ساری چیزیں اور جو پولیس چلان اس کا 10 پیجز پہ چلان اس کا جو پیج نمبر 8 اس میں کیا لکھا پولیس نے اپنی فائنڈنگ کیا کی پولیس کا کام ہوتا ہے انویسیگیشن کرنا انویسیگیشن مین کلیکشن اف ایویڈنس اپنے کیس کو سٹرانگ کرنے کے لئے پولیوس کرنے کے لئے اس میں جو ان کے سامنے ایویڈنس آئے اس میں انہوں نے کیا کیا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ دورنگ دا کورس انویسیگیشن یہ گنے گار پائے گئے ہیں اس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے زنا کرنا کام عمری میں شادی کرنا زنا اگر آپ دیکھیں دو سزا ہے تو لڑکی اگر ایج 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 سزا مستحق ہے ایج اس کو راون فگر کریں تو مور دن فورٹین یئر پکی ہے مستحق ہے ایج آسٹ میں امنان صاحب پوچھتے ہیں جناب اس میں موجود مجھ ایج ایج امنان امنان دنیا دنیا کیا 18 سال سے کام امن اس اچھ صدر اپنی صورت میں زہیر اور شبیر گانگ بیس ہیتا ہے کہ ایم ایلو کو اندر لڑکی کے ساتھ کوئی چیز ثابت نہ ہو اور ایک چیز اور میں بتا دوں یہ نان کم پاؤنڈیبل افینس ہے اس میں میتیز افزولہ بھی نہیں کر سکتے اس میں اس کو اس کو کننید کر رہی ہے اور اس میں بچی کی بھی کوئی کردار نہیں ہے وہ کوئی مرضی کہہ رہے ہیں میں نے اس میں والد یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں نے اللہ کے لئے ان کو معاف کر دیا ناظرین اب یہ کیس اس مقام پہ پہنچا دی ہے صاحب یہ کیس کو پہنچایا کس نے یوٹیوبر سے پہنچایا جو شبیر کو سبورٹ کر رہے تھے جی دیکھیں اب اس میں اگر اونسٹیو پینل لیں تو اس میں ہر کوئی جونسہ نا وہ کیس کا معمو بنا نظر آیا تھا تو وہ کوئی ہماری وہ کئی باتیں سنی ہے کہ کوئی چاچی ہے کوئی معمو ہے کوئی کچھ ہے عجیب سی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں کہ سب یوٹس میٹر کے اوپر بات ہی نہیں کی جا سکتی انہیں ابھی پتہ نہیں ہیں کہ اب جو اس میں عرباب اختیار اور جو لیگل کمیونٹی دیکھ رہی ہے نا ان ساروں کے بارے میں بھی چیزیں باہر آگئی ہیں اور ان کے ہاں جی وہ ثبوت ثبوت سارے ریکارڈ پہ آگئے ہیں اس میں ایک فیڈرل انویسٹیکشن جنسی ہے ایف ای ای جسے بولتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور کونیکٹڈ ایجنسی ہے نے بتا ہی نہیں اس باتے میں وہ ساری چیزیں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ دورانے سمات اور ایک کیس کے دوران جو بیٹھ کے بک 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 کرتے ہیں اس کے آپ کو پتہ ہے کہ کیا افیکٹ ہے قانون کی وہ وائلیشن کر رہے ہیں اور ریاست کے داروں کے خلاب بول رہے ہیں اس کے اوپر بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ کنس نہ چاہ رہے بات تھا تو انہوں بھی پتہ ساری گلت ہوتی ہے اینجنہ کرو میں دیکھ رہا ہے کم از کم لوگ آج رکھ دیں یہ سمپل یہ کہیں تو یہ جوڈیچل پرسیڈنگ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے ایک میٹر سب جوڈیس ہے بفور را کورٹ اور سندھ آئی کورٹ نے آرڈر کر دیا تو اس میں میں آسان ہی کہوں گا لانی جیل تو آپ نے دیکھ لیا اب کیم جیل ہے لاور میں ہم پیارا نکل گیا بھی بتایا رامی صاحب باقی جو صولتکاروں پر لیے بھی صولتکار تھا جو جو اس کیس کو ہائب دی رہا تھا جو جو کہا تھا کہ ضرور اچھا ہے نیک ہے اس میں ٹوٹل تیتیس ملزمان تھے جو نومینیٹریڈ ہو گئے تھے ٹھیک ہے اس میں ستائیس کونوں نے بے گنا ڈیکلئر کر دیا تھا ابھی چھار جو ہیں وہ نکاہ نکاہ آسگر اور یہ ظہیر شبیر یہ چار فریزن میں ہیں شے ملتمان ابسکونڈر ہیں جن کے نون بیلیبل وارن نکل گئے ہیں ان میں سے عمر ہیں جنہوں سے اشتہاری کے اندے ہیں جناب اس میں سے آپ دیکھیں کہ ایک عمر ہے ایک وسیم ہے ایک رائے خورم ہے ایک نور منیر ہے دو لوگ اور ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے بچی کو بالا کوٹ لے کر گئے اور ان کی گاڑی بھی کے سٹڈی میں ہیں گرین کلر کی آئی روف گاڑی ہے جو تھانا کے پی کے کی حدود میں تھانا بالا کوٹ میں کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے وہاں سے شوٹی دیکھا جیسے انہوں نے بتایا گرنٹی لے کر اس گاڑی کو بطور امالت میں رکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو جو جو فسیلیٹیٹر ہیں فولتکار وہ بھی گئے بائیس 368 کس لیے لگی ہے اگواہ کر کے اس کو چھپانا کنسیل کرنا آخر میں رامے صاحب آپ دیکھیں اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں ابھی بھی جو لوگ زہیر اور شبیر کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا ان کو رکھ جانا چاہیے ان کے اوپر بھی آئے گا میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو کوئی طویر ذاکہ کرنا چاہیے آپ کے لئے جو لوگ اب اس ویڈیوز بنا رہے ہیں اور زہیر اور شبیر کے حق میں بھی بھی سٹیل ویڈیو بنا رہے ہیں بہت بوری حبر آئی ایسا ہو گیا کیا ان کو آپ رکھ جانا چاہیے اس موکے بیگوں کے سٹیٹ پر بات کر رہے ہیں دیکھ بسکلی دیکھیں بھی بھی ایسا کر رہے ہیں تو یہ نہ مجھے کہہ رہے ہیں نہ آپ کو کہہ رہے ہیں یہ جو ڈیریکٹ کورٹ کو ٹاکر کر رہے ہیں یہ کورٹ ان میں بھی کارڈوئی کر رہے ہیں جس سے اکوال کلوڈو صاحب کیا ہے جو کنٹیمٹ کی ہے وہ سندھا ہائی کورٹ میں پینڈے ہیں جس کی چھے ستمبر ڈیٹ ہے اس میں جو ان کا ایک رپورٹر تھا بلال اس نے کہا جی میرا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے وہ موکڑ گیا ہے ناظرین آج میں نے آپ سے ہر چیز کریڑ کیا ہے سامیس صاحب نے یہ بتایا کہ جناب جی اس میں ہیومن ٹرافکنگ کا کیڈنیپنگ کا اور زنا کا یہ چکڑ کیس ہو جاتا ہے لازمی بات ہے جب ایم ایلو ہوگا تو ہر چیز آئے گی اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں جب تک یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے یہ ظاہیر گینک وہاں سے نکل نہیں سکتا نہیں نکلے گا کراچی سے کبھی بیل کہا رہے ہیں کبھی اپلیکشن یہ کراچی سے لاہور نہیں آتا جب وہ جو کہتے تھے جناب جی لاہور سے لاہور میں آئیں گے بچی کو لے کر آپ اپنا بچہ ان کا لاہور نہیں آئے گا وہ کہتے تھے کہ لہروں کو گرفتار ہوں لہروں کو گرفتاریاں لگی ہیں جو لاہور کے ہیں جو لاہور کے لوگ ہیں یہاں کے ان کے لئے امران صاحب نے بڑا فندوبست کی ہے ان کے لئے ان نے کہا کہا کہ لانڈی جیل نہیں ان کے لئے سولت ہم کرتا کہ ان کو کیمپ جیل بھیگتا ہے امران صاحب فاڑا ناد بھی چھتے نہیں پہتا اسی طرح انٹریوی لانے بھائی میں اوڑا رہا آتا ہے اسی دیکھو کسی تا پرسلل نہیں ہوئے اونا دا اپنا ہی ثبوت ہونا دا گیا آ رہے ہیں جو ویڈیوز نے جو اپلوڈ نے سارا چیزیں میکنیزم ہو رہے ہیں تو پورا ٹیم ورک ہو رہے ہیں کوئی ہے نہیں کہ کسی اکنوسی کر رہے ہیں صرف وان پوائنٹ ایجند ہے کہ ملکدہ سسٹم جوڈیشل سسٹم رہے ہڈل نہیں کریئٹ کرنی چاہیے اوہ دری بہتری واسطے کردار ادا کرنا چاہیے اس میں امران صاحب نے جو گفتو بھی بہت اچھی کی اس میں ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے ان فیچر ابھی اس میں لا امینڈمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ ان سے بھی ہم گائیڈلین لیں گے اور یہ ایک پروپر اس میں اپلیکیشن بھی دیں گے اپروپری فورم پہ کہ چائلڈ میریج کے حوالے سے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امینڈمنٹ کی ساتھی آخری سوال میں اپنا احتم کرنے کا پروگرام اچھے وہاں پہ زہیر کو کس قسم کی سزا دی جائے گی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو بندہ جو بندے میں جس بندے نے جاہن سے مارا ہو کس کو قتل کیا اور اس کو بہن وہاں پہ اندر رکھتے ہیں جاگا پائی ہے پہلے ہی قاتل ہے انہوں سال پہ سزایب ہوتا ہے اس کو کس سکس نے وہاں پہ محول دیا جائے گا جی اس میں ڈیفرنٹ کیٹا کری ہے کانون میں افنسز کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نان کمپونڈ کمپونڈ افنس ہے اس میں کمپرومائز آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پبلک رائٹ کی وائلیشن اور ایک گندی نیچر کا اہینیس نیچر کا یہ افنس سمجھے جاتا ہے اور اس طرح جو ملزمان ہوتے ہیں سب سے پہلے جیل ایس او پیز ہیں وہ کہیں لکھیں نہیں لکھیں ایک ٹرینڈ ہے آپ میں دیکھیں ہوں گے نا جیل سپریڈینڈ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ملزمان جاتے ہیں ان کا انٹرویو کرتا ہے ہاں بھی آپ کس جرم ہے وہ کہتا ہے سر میں نے چیک ڈیس اونر کیا اچھا چلو تم بھی چلے جو کوئی کہتا ہے میں نے منٹر کیا ہے ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ریپ کیا ہے اس کے ساتھ ایک کھڑا ہوتا ہے چھے فٹ کا وہ تین تھپڑ مارتا ہے دامدار دوسرے تھپڑ میں بنا گر جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اٹھا کے اس کو پہنگ دیتے ہیں کہتا ہے بھئی اس نے ریپ کیا اور اس کا کام کیا ہوتا ہے پاتھروم بغیرہ صاف کرنا اور یہ صفائیاں بغیرہ جوتی ہیں یہ ریپ اس سے کرواتا ہے سب سے جو چیپ وہاں پر ٹریٹ بیہیور کیا جاتا ہے وہ زناب کارم کے ساتھ کیا جاتا ہے سر یہ اسی لیے اس میں جیل میں بھی ان کو اسی ان کے جو فنس ہوتا ہے اس کے ساتھ اسی ذرا کے فنس کے حساب سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ان سے بھائی شرم اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے رکھی ہیں اور آلری رینجمنٹ کیا ہے کیمک جیل میں ملانی جیل میں بھی اچھا جی آپ کو آپ اس میں جیل سپریڈینڈر والی بات اپنی واپس لے لیجئے کیونکہ وہ میکنیزم ہے اس میں وہ جامعہ تلاشی لے کے اندر بھیج دیتے ہیں یہ وہ قیدی قیدیوں کے ساتھ کرتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں سر جی ایسی مسالے ہیں ہم بتا نہیں سکتے آپ کے جو ظاہر ہے جو اندر ہوتے ہیں وہ روز ایک صبح شام ایک ڈوز دیتے ہیں جو آپ نے کسی سے کیا تو وہ ہم نے ہی لفظ بولنا چاہتے ہیں کیونکہ حفظ مات قدب اس میں کہوں گا اس میں کہوں گا ہم نے کہنا چاہتے ہیں بچہ خود آکے بتاتے ہیں اچھا جی اہری میں ہتم کرنا ہوں اچھا جی رامے صاحب آپ کیا لگتا ہے وہ یوٹیوبرز جو اس کو سپورٹ کرنے ہیں ان کو سپورٹ کریں گا آنے والے ٹائم میں یہ آپ کو دو ویک صبر کریں وہ یوٹیوبر آپ کو ایک اچھی جگہ پر نظر آئیں گے ناظرین آپ نے اسمیز بات اور رامے صاحب کو عمران صاحب کو جازے دیں جنرل کیس کا خلاصہ کر دی اور بتا دی کتنی سزا ہوگی وہ وہاں پر کیا پروٹوکول دیا جائے گا جیل کے اندر آنے والے وقت میں بچی جو ہے کہاں پر ہوگی اپنے اسمیز بات اور رامے صاحب کو جازے دیں جی اللہ حافظ